بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو ہماری کیمرچ پرائمری سائنس پر ہے اور یہ ہے جی لرنر بک نمبر 5 بچوں آج کی ویڈیو میں ہم بیسیکلی یونٹ نمبر 1 انویسٹیگیٹنگ پلانٹس گروت اس کی جو ایکسر سائز کا سولوشن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ نے میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ رہا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اور چینل کو تو سبسکرائب کرنا آپ نے بالکل نہیں بھولنا تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں سب بچے پیج نمبر 16 اوپن کر لیں دیکھئے سٹوڈنٹس کوسٹن نمبر 1 میں انہوں نے کہا ہے کہ کولم اے کو آپ نے کولم بی کے ساتھ میچ کرنا ہے کولم اے میں ورڈز ہے اور کولم بی میں اس کے میننگز اویلیبل ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سیٹ سیٹ کا کیا ہے پارٹ افة پلانٹ that can grow into a new plant ایمبریو پارٹ افة سیٹ that grows into a new plant سیٹ کوٹ the outer cover that protects the seed جرمینیٹ when a seed starts to grow انوائرمنٹ everything around us تو یہ تھا جی کولم اے کو HOWiping بی کے ساتھ میچ کیا ہے اب ہم کوسٹن نمبر ٹو کی طرف چلتے ہیں جس میں ہمارے پاس فلنگ دا بلینکس ہے اوپر یہاں ہمارے پاس یہ باکس گیون ہے اس میں الفاظ گیون ہے اس کے حساب سے ہم نے ان بلینکس کو فل کرنا ہے لیکن بچوں آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ بعض اوقات پیپر میں یہ باکس نہیں بھی آتا تو آپ کو بلینکس ایسی ہی آنی چاہیے یاد ایسے ہی ہوں With the help of block نہیں بلکہ without the help of block When a seed start to germinate its absorb water and swells The seed gets water energy from its seed store food store sorry The roots in the first part of a new plant that starts to grow It grows down the shoot goes up next It grows up Seed needs water warmth and air to germinate Light is a factor that plants need so they can grow Now we'll go to the next question number 3 Which is the picture recognition If you can see that there is a seed in the first part of a new plant پھر ہے سیڈ کوٹ سکار لاسٹ ہے روٹ اب کوسٹن نمبر فور کی طرف چلتے ہیں جس میں ہمارے پاس کچھ کوسٹنز گیون ہے اور یہ ٹیبل ہے اس کے حساب سے ہمارے کچھ نیچے کوسٹنز گیون ہے اور ان کے کوسٹنز کے ہم آنسر دیں گے پہلا کوسٹن دیکھیں اگر کوئی سیڈ جو ہے وہ جرمنیٹ ہونے چاہ رہا ہے تو اس کے لئے سب سے بیسٹ کنڈیشن کون سی ہے وارم اور ڈارک یہ والی جس پہ 15 نمبر آف سیڈ جرمنیٹ ہونے دو دو سیڈ نید سلائٹ فور جرمنیشن یوز در ریزلٹس تو ایکسپین یور آنسر نو موس جرمنیٹڈ ان دو ڈارک جیڈ دو سیڈ گیٹ واتر اور نوٹ ہاو دو یو نو دس یس نو سیڈ جرمنیٹ ویڈ آوٹ واتر لاسٹ کسٹن میں آپ نے کیا کرنا ہے سیمپل گرافٹ رو کرنا ہے تو یہ آپ کی اپنی سیلف ایکٹیویٹی ہے اسی لئے میں نے اس کو ڈراؤ نہیں کیا کوسٹن نمبر فائف کی طرف آن ورڈ چلتے ہیں جس میں دو پلانٹس کی سیچویشن دکھائی ہوئی اور آپ نے ان کے مطابق یہاں پر بتانا ہے کہ ان پلانٹس کی دونوں کی یہ جو سیچویشن بنی ہوئی ہے یہ کس وجہ سے بنی ہوئی ہے پہلا ایڈنٹیفائی دا میسنگ فیکٹر فار ایچ پلانٹ اب اس پلانٹ کو دیکھیں یہ جو اپ پارٹ میں ہے اس میں کیا میسنگ ہے چیز اس میں بیشکل اس کو سورج کی روشنی نہیں ملی تو لکھیں گے میسنگ لائٹ اور بی میں کیا ہے بی میں ظاہر ہے اس کو پانی نہیں ملا تو جس کی وجہ سے وہ مرچھا گیا ہے میسنگ وارٹر نیم ون ادھر فیکٹر دیکھ پلانٹ نیٹ فار گروت ایئر ہوا کی ضرورتیں ظاہر ہیں ایئر کے اندر کاربن ڈائوکسائیڈ ہے اور پلانٹ کے لئے کاربن ڈائوکسائیڈ کا ہونا بہت ضروری ہے یعنی جو فیکٹر اے میں ہمارے پاس اے فگر کے اندر سن لائٹ کی روشنی نہیں موجود تھی جس کی وجہ سے پلانٹ کی گروت اب نارمل سی تھی ٹھیک ہے تو اب یہاں پر کیوں ضروری ہے سورج کی روشنی بلانٹ uses light to make food that given them energy to grow اب سورج کی روشنی سے کیا ہو رہتا ہے بیسیکلی بچوں فوٹو سینٹسیز کا پراسس ہو رہتا ہے جس کی وجہ سے پلانٹ کو کھانا ملتا ہے پلانٹ اپنا فوٹ خود تیار کرتا ہے تو اسی لئے سورج کی روشنی کا ہونا ضروری ہے یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہوپ میری آج کے آپ کو یہ جو ویڈیو ہے یہ اچھی لگی ہوگی ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ